ہم بات کر رہے ہیں یوکرین کی جنگ کے بارے میں اب سب سے بہلا سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہوگا کہ جنگ تو شروع ہوئی ہوئی ہے لیکن جنگ میں یوکرین اور ریشیان ائر فورس جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی اتنی زیادہ کچھ نے پہلے یوکرین نے کلیم کیا کہ انہوں نے ریشیا کا سوخوئی 34 جہاز ایک بڑا اچھا جہاز ہے وہ انہوں نے گرا دیا اب اس کے علاوہ بھی کلیمز بہت بڑے بڑے آ رہے ہیں کلیمز کو مطابق تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ساٹھ ستر جہاز گراہ رہی ہیں یوکرین ائر فورس کہہ رہی ہے اور رشن ائر فورس کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کے جانہ ساتر اسی گراہ دیا ہے ٹھیک ہے اب پہلے تو ہم تھوڑا سا کمپیریزن کر لیں کہ دونوں جو ہیں فورسز ہیں وہ کتنی سے سٹرونگ ہیں ائر فورسز اور پھر ہم آپ کو اس کے مزید تھوڑے سے آگئے کہ چیز کے بارے میں بتائیں گے اب اگر ہم لوگ دیکھیں یوکرین ائر فورس کے بارے میں تو ان کے پاس کل ملا آکر اٹھانوے نائنٹی ایٹ فائٹر جیٹس ہے سب سے پہلے ان کے پاس مک ٹوئنٹی نائن سہیں تک سنتیس کے طرح میں تھرڑی سیون کی طرح میں لوگ سب سے زیادہ ہیں اس کے بعد ان کے پاس سو ہوئی سو ٹوئنٹی سیون فلنکر ہیں اور کچھ جہنا ان کے پاس خالی اٹیک جہاز بھی ہیں اب جبکہ ان کے مقابلے میں جو رشنیل فورس ہے اس کے پاس پندرہ سو اکتر سیفٹین ہنڈرین سیونٹی ون صرف اور صرف فائٹر جیٹس ہیں اس کے علاوہ دو ہزار سے زیادہ ان کے پاس یہ جو لوگسٹکس کے اور باقی چیزوں کے کام آتے ہیں کہ آپ وہ ہیں 1570 اور اٹھانوے کو مقابلہ نہیں بنتا پندرہ سو ستر میں ان کے پاس سو ٹوئنٹی سیون سو ٹوئرٹی فائی سو فیفٹی سیون اور اب سو سیونٹی فائی بھی آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ مک ٹوئنٹی نائن مک ٹرٹی فائی وہ جائے یا پھر مک اور بھی مک تو خیر ان کے پاس بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ بھی ایک قسم کے جہاز ہیں ان کے پاس کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں آتا لیکن اس کے باوجود بھی اس جنگ میں رشن اے فورس اتنی زیادہ انفلوینسٹ نظر کیوں نہیں آتی ہے وجہ کیا اس کے بعد اگر ہم لوگ آپ کو تھوڑا سا بتائیں ایڈماسٹ وارفیر کے بارے میں تو اس میں سب سے جو ضروری چیز ہے آج کی وارفیر میں یا پھر کسی بھی جنگ میں وہ ہے ایلیمنٹ آف سرپرائز اب بڑی بڑی جنگیں دیکھ لیں جس فوج نے جس فوج نے اگر اٹیک کیا ہے اگر اس کے پاس ایلیمنٹ آف سرپرائز کا فیکٹر جو ہے وہ آج ہے پہلے تو اس فوج ہی کامیابی کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں آپ کو ہم ذرا ریسنٹ مثال دیتے ہیں جب سکس جے وار ہوئی تھی عرب اسرائیل وار ہوئی تھی تو جنگ جب شروع ہوئی تو شروع ہونے سے پہلے ہی آپریشن فکرس کے نام سے اسرائیلی ایئر فورس نے اٹیک کیا تینوں جو بڑی ایر فورس تھی ایجپشن جارڈین اور سیدھن ایر فورس پر تو ایجپشن ایر فورس جو تھی اس کو انہوں نے پہلے ہی دن پھپل کر کر رکھتی ہے اور اتنی بری طرح ان کے ایر فورس کو تباہ کیا کہ جب تک جنگ چلتی رہی وہ ریکاوری نہیں کر پائے کل ملا کے تینوں ایر فورس کے انہوں نے تک ساڑھے چار سو جہاز جو تھے وہ تباہ کرتے تھے اور جب آپ کی ایر فورس نہیں ہے ایڈوانس وارفیر میں تو آپ جنگ تو جیتنا آپ کے لئے ممکن ہے ہی نہیں لاب رہا ہی نہیں تو وہ جنگ سر پر صرف چھ دن میں ہار گئے وہ دیوارہ ریکاوری نہیں کر پائے کہاں سے جیتے ہیں اب جب رشیہ نے اٹیک کرنا تھا اس پر تو انہوں نے جو کام کیا وہ element of surprise تھا اس کو لوس کیا پہلے گئے وہاں مشکے شروع کی جنرل سے شروع ہو چکا تھا جی اور تین اترابہ مشکے کر رہے ہیں اور معاملہ چل رہے ہیں تو فیل ہونے لگ گیا تھا اٹیک تو ہونا ہے لازمی ہونے تو اتنے میں جو یوکرین اے فورس تھی اور یوکرینین جو ٹوٹل آرمی تھی اس کو تیار ہونے کے ٹائم مل گیا تیار ہونے کے ٹائم ملا تو انہوں نے کیا کیا آپ جو ہوتے ہیں آپ کا ایڈیفن سسٹم ہوتا ہے اب یوکرین کے پاس 300 ہے جو کہ soviet union کے دیا ہوا ہے ایس 300 جیسا ان کے پاس ایڈیفن سسٹم ہو یا اور بھی سسٹم ہو تو اس کو ڈپلائی کر لیا جاتا ہے اس کو تیار رکھا جاتا ہے اب یوکرین کے پاس جو ہے وہ جو یہ سسٹم ہیں وہ ہے مو بل سسٹم یعنی کہ ان کو گاڑیوں میں رکھ کر ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اور گاڑی سے ان کو فائل کر دیا جاتا ہے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک جگہ پر فکس کر دیا جاتا بہنیسو جو ہے نا وہ مسلز لانچ کر دیا جاتے ایک ہوتے موبائل سسٹم کہ جو گاڑیوں پر اور ٹرانسپورٹ پر رکھ کر وہ رکھے جاتے ہیں جہاں اپنے اپنے سسٹم کو دور دور تک پھیلا دیا چھپا کر دیا اب انہوں نے کہا تو ہے کافی حتک تباہ کر دیا لیکن ابھی کوئی بھی چیز حتم نہیں ہوتی جب تک جنگ چل رہی ہو تو کوئی بھی چیز حتم نہیں ہو سکتی اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جنگ تو شروع ہے لیکن درچین ایر فورس پھر بھی نہیں آتی اب آرمی تو ان کی بڑھ رہی ہے ساٹھ مل کے کافلا بھی ہمیں نظر آیا بہت بڑا کونوائی تھا لیکن وہ ایک جگہ پہ جا کے سٹک ہو چکا ہے اس کے وجہ کیا ہے اب ادھر سے ملٹری چلتی ہے اور اوپر سے جو ہوا سے ان کو کور دیا جاتا ہے کہ آگے سا رسطہ صاف کر دیا جاتا ہے اور ایسے ملٹری گھرزتی چلی جاتی ہے ایر فورس تو ہے نہیں آپ اتن زیادہ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو ریشن ایر فورس ہے جو ریشن جو حکام ہے وہ اپنی ایر فورس کو اس وجہ سے نہیں اتار رہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جو سسٹم ہے اس کا اس وقت جو ایڈیفن سسٹم ہو وہ بنج اس وقت تباہ اوسرا نہیں ہوئے تو وہ کے بڑا نقصان نہیں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم ذرا اپنے پرانے ہتھیاروں کے ساتھ ہی جاتے ہیں اسے اسے اٹیک کریں گے اسے جنگ لڑیں گے اچھا تو دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ریشن ایر فورس جو ریشن حکام ہے وہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایتی زیادہ طاقت ہے وہ ایکچولی ہو نا وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہو درستہ اتنی بڑی ایر فورس ہے وہ ہو نا ٹھیک ہے اور اس وقت سے وہ جو ہے نا اپنی خالی ملیٹری پر اپنے سران چاہنا اس پر علی کر رہے ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ جنگ جب شروع ہوئی تو رشیا کی جو expectations تھی کہ ہم تیزے سے attack کریں گے اور جلدی سے قبضہ کر لیں گے اور ہم نے پیچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ قبضہ کرنے کے بعد وہ آگے کیا لائے حمل ہو سکتا ہے ان کا اس کے مطابق وہ چلیں تو اگر اس کے لحاظ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو پھر وہ اب ان کو فیل ہونے لگ گیا ہے کہ جنگ جنہیے لمبی جائے گی ٹھیک ہے وہ اب اسے اپنے سارے طاقت نہیں اتارنا چاہتے ٹھیک ہو گیا تو وہ کہتے کہ ہم جائیں آرام آرام سے آگے جائیں سویلینز کو نقصان نہ ہو اگر اتنی بڑی آرمیز اترتی ہیں تو وہ ہر چیز کو اجاڑ کر دیتی ہوتی ہیں کہ پچھاڑ دیتی ہیں ان کو کوئی ان کو تمیز نہیں ہوتی اس معاملے میں کوئی حساب کتاب نہیں رکھتی لیکن رشن ایئر فورس ایسی کا بھی حساب رکھتی ہے کیوں جی کیونکہ وہ کہتے ہیں یکلینین جو ہماری نسل کے لوگ اچھا جی اب یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے اب سو 34 گر جاتا ہے اب وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں جب نے اتنی جہاز گرا دیا ہے اور یہ یہاں سے یہ کہا جاتا ہے دونوں طرف سے کوئی کلیم possible لگ نہیں تھا نمبر سے possible نہیں لگتا ٹھیک ہے اب دوسری وجہ یہ ہے دوسری ہم لوگ جانا سائٹ کے طرف آتے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے جو ہیں وہ ڈریکٹ لی جو ہے اپنے جہاز تو آپ یکرین میں بھیج نہیں سکتے تو انہوں نے جو اس کے ہمسائے ممالک ہیں یہ بلغاریا اور پولنٹ جیسے جو ممالک ہیں ان سے کہا ہے کہ وہ اپنے جہاز بھیج دیں یکرین میں کیونکہ وہ رشن جہاز ہیں اب بھی وہ ڈریکٹ اگر اپنے جو اپنے جہاز اپنے یہاں پر بھیجتے ہیں تو یکرین کی جو اس فورسہ بہت تو ساری ساری ٹرین ہی رشن جہاز پر ہوئی ہوئی ہے نا تو وہ نئے جہاز پر تو وہ یہاں پر جنگ لڑنی تو اب انہوں نے پولینٹ سکھا کہ وہ جہاز ہیں ان کے پاس سو ٹوانٹی فور اور مک ٹوانٹی نائن جیسے جہاز ہیں وہ جہاز اندھر دیتے ہیں ان کے اپنے پہلے پہلے پولینٹ کو بھی کھا اور بلغاری کو بھی کھا کہ آپ دیدے ہم آپ کو نئی جہاز دیں گے پولینٹ وہ بلک ہے کہ جہاں پر رشن اور ویسن دونوں جہاز جو ہے وہ ان کے سر ویسے موجود ہیں ان کے پاس مک ٹوانٹی نائنز بھی ہیں اور ان کے پاس ایک سکسینس بھی ہیں تو امریکہ مک ٹوانٹی نائنز بھیج دیں گے ٹھیک ہے پولینٹ نے جو ہے اس پر تھوڑی توجہ کی لیکن بھی لے کر آئے لیکن انہوں نے یہ بات مانی اچھا تو پولینٹ جو ہے بھی لے کر آیا اس بات کو لیکن کچھ دن کے بعد انہوں نے منہ کرتی ہے انہوں نے یوکرین کو نہ کرتی ہے یو ایس کو نہ کرتی کہ نہیں ہم آپ کو جہاز نہیں دی سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ ادھر جہاز بھیج کے خود خالی ہو کے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے اور پارٹی بھی بن جائیں اور جب یہاں سے رشیہ آٹیک کرے پولینٹ پر تو وہ خیر سے خالی بیٹھے ہوں اور وہ لیکن لگتا نہیں کہ اس طرح ہوگا ٹھیک تو نہیں کرے گا بہتا ہے نیٹوں کے ساتھ جنگ نہیں لڑی ہونے خیر لیکن انہوں نے البتناک کرتی ہے اب اس کے علاوہ جو ہے بہت زیادہ ہتھیار جو ہے وہ یوکرین میں بھیجے جا رہے ہیں اور ان میں سب سے ضروری ہتھیار ہے سنگل میزائل جنگل میزائل وہی جو کندے پر رکھے ایسے چلایا جاتا ہے اور جہاز اڑا دیا جاتا ہے لو ایلچی چھوٹ پر جہاز آ رہا تو اس کو اڑا دیا جاتا ہے تو یہی جہاں یہی جو میزائل ہیں یہ سوویت وغان وار میں بھی اسمال ہوئے تھے اور جنگہ پانسہ پلٹ کے آتے ہیں بہت جہاز تباہ ہوئے ہوتے ہیں اب ملیٹری کو جہاز شہی ہوتے ہیں وہ اٹیک ایلچی چھوٹ پر روٹتے ہیں تو لو ایلچی چھوٹ پر جو ہے وہ آرام سے ٹارگٹ کر لیتا ہے جہاز ہو سکتا ہے رشنے فورس اس وقت سے بھی اپنے جہاز اتار نہ دیو ڈیفرنٹ پوسیبیلیٹی ہوئی اب آگے کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ایک ساتھ پر چلے گا اور جیسے کوئی اپ ڈیٹس آتی ہم آپ کو بتائیں گے اور دوسرا یہ بھی کہ کیو کے اردگیرد جو ہے رشنے فورس اب جمعہ رشن سوری فورسس جمعہ تو ہوئی ہوئی ہے اور وہاں پر اب یہ کچھ نے پہلے پر خبریں آئیں کہ بہت زیادہ بمبارڈمنٹ کی بھی جو ہے نا آوازیں سنی کہ یہ وہاں پر اب اس کی بھی مزید ڈیٹیلز آئیں گی اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو اگاہ کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ